اسلام علیکم کیونکہ اس سے پہلے کئی بچیاں ظلم زیادتی تشدد جنسی تشدد کا شکار ہوئی ان کو انصاف نہیں مل سکا یہ تشدد کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے کون ہے اس کا ذمہ دار والدین ٹیچر سکیٹ سماجی کارکون یا ہم سب یہ ایک علمیہ ہے یہ ایک لمحے فکریہ ہے جس پہ ہم نے سوچو بچار کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کیا ان پھول جیسے بچوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں اگر کہیں پہ کوتائی ہو رہی ہے کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی کون کرے گا کیا میڈیا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اگر سب لوگ کر رہے ہیں تو پھر انصاف ملنا چاہیے اب ایک سوچ کو ہم نے پروان چڑھانا ہے کہ جب تک آپ ظلم کا خاتمہ نہیں کریں گے یہ واقعات تشدد کے واقعات بڑھتے جائیں گے کسی حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہوگا ٹیچر سے مختلف لوگوں سے بچوں سے بات کریں گے خواہش ہماری یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں آئیے ناظرین کچھ بچوں سے بھی بات کرتے ہیں ٹیچر سے بات کرتے ہیں سب سے بات کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں میڈم یہ جو کسور کا واقعہ ہے یہ صرف ایک پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے وہاں پہ کئی واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں آپ بچوں کو اس حوالے سے تربیت خاص طور پر بچیوں کو کہ کس طرح انہوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے جی بالکل ہم بچوں کو بتاتے ہیں بلکہ صرف بچوں کو نہیں بچوں کے پیرنس کو بھی ہم لوگ انفارم کرتے رہتے ہیں کہ ظاہرہ ہم لوگ کی ڈیوٹی اپنا رہانے کے علاوہ بچوں کو دیکھنا بچیاں کب سکول آ رہی ہیں کب جا رہی ہیں کیسے جا رہی ہیں باقاعدہ ہم ڈیوٹی دیتے ہیں چھوٹی کے بعد رکھ کر کہ بچی کس کے ساتھ ایون اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے بچوں نے جانا ہوتا ہے کیونکہ یہ بچیوں کا سکول ہے تو ہم آئی ڈی کارڈ ورہا دے کے فون کر کے کنفرم کر کے پھر بچیوں کو بھی ہیتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اس قسم کا کوئی مسحیپ نہ ہو یہ ہماری بچیاں بھی ہیں اور ان کی ذمہ داری ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے اور اتنی ہی پیرنس پر بھی ہے بلکہ کبھی کبھی ہمیں تو ایسا پیرنس سے مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے یہاں پر اگر سکول میں چھوٹی دو بچے ہو رہی ہے تو بچے ہیں تین تین بڑی تک رکھی ہوتی ہیں ان کو کوئی لینے نہیں آ رہا ہوتا تو یہاں پر تین بڑی تک رکھنا اور ٹیچر یہاں رکھی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ دو بڑی چھوٹی ہو رہی ہے تین بڑی تک رکھنا مشہل کام ہوتا ہے ہماری پیرنس سے بھی ریکویسٹ ہے بلکہ پیرنس کو یہ جو واقعہ ہے اسی کو ذہن میں رکھے ان کو سوچنا چاہیے کہ بچیوں کو اتنی دیر سکول میں دیکھیں سکول میں چوکی دار بھی ہوتے ہیں سکول میں بین والے بھی آتے ہیں اور پھر جب جو ہاں لڑکیوں کا سکول ہوتا ہے وہاں لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پھر تھوڑا سا پیرنس کو خود بھی اتیار کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے چھوٹی ہوئی ہے تو فوراں اپنی بچیوں کو لے لیں اور آپ ایون جو سے ہیں کس نے لے کے جانا ہے اول تو کوشش کریں وہ پیرنس لیں اگر نہیں پیرنس لے سکتے کوئی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ بقیادہ انفارم کیا ہوتا ہے اور اگر کوئی چینج کر رہے ہیں تو انفارم کرنا چاہیے کہ ہماری بچی فلانے کا ساتھ جائے گی تو اگر پیرنس بھی استعاد کریں گے ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ پولیس ہے یا سرکار ہے اسی طریقے سے میڈیا ہے سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے یہ صرف اکیلے ٹیچر کا کام نہیں ہے جی بالکل سب اپنی ذمہ داری پورے کریں تو اس کے سمکر کبھی کوئی مسئلہ ہو ہی نہ جہاں پہ فرائز میں ذمہ داری میں کتا ہی آتی ہے وہاں پر ایسے مسئلے ہوتے ہیں اگر ہر کوئی اپنا اپنی ڈیوٹی کر رہا ہو پوری تندہی سے اپنے فرائز انجام دے رہا ہو تو میرا نکھال کہ ایسا کوئی بھی جنسا ہے کیس ہوتا ہے یا اس قسم کو کوئی بھی مسئلہ جنم لیتا اگر ہم اپنی تعلیمات کو ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے ایسے واقعات ہو ہی نہیں سکتے یہ قوم میں لوت کی طرح ہم پر اصاب آتے ہیں اتنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں سب سے زیادہ ویرنس پیلرز کے دنچے کیونکہ چار پانچ سال کی بچی پیلرز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کے بعد جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت تربیت اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں بچوں کو کھلاو سونے کا نوالہ دیکھو شیر کی نگاہ سے تو وہ شیر کی نگاہ آج کل کم ہو گئی ہے اگر ہم بچوں کے تھوڑا سا ان کے اچھنے بیٹھنے اور ان کی باکیت پر ہی نظر رکھیں تو میں پتا چل سکتا ہے کہ بچہ آج کل کیا سوچ رہا ہے ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کارے خیر میں حصہ لیں بچوں کو سمجھائیں لیکن اس کو سیاسی ایشو نہ بنایا جائیں دو دن سے ہر چینل نے اس خبر کو اس دن تک ریپیٹ کیا ہے کہ وہ والدین اپنا دکھ بھول نہیں پا رہے ہوں گے اس کو ہر روز ایک نیا زخم لگ رہا ہوگا بری بات ہے بچوں کو ہمیں کبرش تو دینی ہے ان کی ابھی کیر تو کرنی ہے اسے سمجھانا تو ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا ہاتھ خلقہ رکھنا چاہیے کیونکہ ایک ایک چیز کی ریپیٹیشن بھی بازدفان صاحب کو مقفر کر دیتی ہے اس چیز سے بچہ آپ نے یہ واقعہ سنا ٹی وی پہ دیکھا کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہ زینب کو ضروری انصاف ملنا چاہیے کیونکہ اس بچاری کی کیا گلتی تھی وہ تو ایک معصوم سی بچی تھی ہمیں کوئی بھی سٹرینجر بندہ ملے ہمیں اس سے بات نہیں کرنی اس سے کچھ بھی نہیں لینا اگر وہ ہم سے کسی چیز کا پوچھتا ہے تو ہمیں یہی کہتی ہوں کہ انسان کو اپنی قدر خود دی کرنے سے زینب تو ایک معصوم سی بچی تھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا ہمیں بس کوئی بھی سٹرینجر بندہ ملے ہم اس کے ساتھ ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے صاحب کچھ بھی کر سکتا ہے لہٰذا ہمیں زینب کو جلد انصاف ملنا چاہیے آپ کے ٹیچر آپ کو اس حوالے سے اویر کرتے ہیں آپ کے والدین آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح آپ نے آپ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے جی بالکل ہمیشہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ ملے تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا بعض لوگ چیزیں دیتے ہیں کھانے کے لیے ہمیں اس سے کوئی چیز نہیں لینی بلکہ اس سے کوئی بات بھی نہیں کرنی ہم سکول پڑھنے آتے ہیں ہمیں پڑھائی کرنی ہے اور اس سے دوبارہ گھر جانے ہیں آپ کو کیا میسیج ملا کہ آپ نے کسی بھی سٹرنجر آدمی کے ساتھ نہیں جانا ہے اور ہمیں چاہیے کہ یہ عوام کو چاہیے کہ وہ جسٹس کو جانا دیں کیونکہ ہم سب چیٹرز بغیرہ ہمیں منع کرتے ہیں کوئی بھی سٹرنجر آدمی کو ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ کوئی بھی اگر آپ کو ٹاپی دیتا ہے کوئی بھی بات کہتا ہے کہ ہمیں گلی نمبر بتا دو ہمیں کچھ بھی بتا دو تو ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کسی بڑے سے پوچھ لیں کیونکہ ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں جس کو جانتے ہیں ہم اس سے صرف بات کریں اور ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی ہمیں جانتا نہیں ہے تو ہم اس سے کوئی بات کریں یا کچھ بھی ہم اس سے کہیں یہ تو ہوگا نا سکول کی بات ہے لیکن آپ اپنے محلے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ بہت زکرات کے عزیز آ جاتے ہیں رشتہ دار آ جاتے ہیں ان سے بھی تو محتاط رہنا ہے ہاں جی لیکن ہم جن کو جانتے ہیں ہم ان سے محتاط رہیں گے یہ کہ ہم جو آئے گا اس سے بتاتے رہیں گے کہ یہ اس در جانے ہیں ادھر جانے ہیں ہم ان سے اتنا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پیارڈز ہمیں ٹیچرز ہمارے آگے پر ہمارے سے جو بڑے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کسی سے آپ نے مطلب زیادہ بات نہیں کرنے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کے جانے والا آپ اسے جواب دے وڑنا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے بات چلتی رہے گی اور یہ ہی بچیاں ہیں یہ بات کرنا چاہتی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی بچی بات کرے کیونکہ awareness جو ہے وہ سب کو ملنی چاہیے کیا کہتیا ہمیں کسی بھی اجنبی بندے سے بات نہیں کرنے چاہے اگر وہ ہم سے کچھ بھی پوچھتا ہے گلی نمبر ہاؤس نمبر سٹریٹ نمبر تو ہم چاہیے کہ ہم اس کو کہیں کسی آپ بڑے بندے سے پوچھیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے جانب کے واقعے سے ہمیں دوبارہ اسی بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پھر خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جاتا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کے لیے بہترین اقتماد کرے ان کی سیکیورٹی کے لیے بہترین اقتماد کرے اور اس واقعے کے بعد ہم پھر یہی کہیں گے ہماری التجا ہے کہ زینب کو انصاف دیا جائے اس بات پر ہمیں گورنمنٹ لیول پر بھی اقتماد ہونے چاہیے اور نیچے چھوٹے شہری لیول پر بھی اقتماد ہونے چاہیے ہمیں ہمارے سلس کی خود پروٹیکشن کرنی ہے ہمیں ہمارے ٹیچر لیکچور دیتے ہیں اس بارے میں ہمیں ان کو ورس پر سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور جو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے اس لیے ہمیں کافی محتاط رہنا ہوتا ہے سوسائٹی سے اور خاص کر جبکہ ہم لڑکے ہیں تو ہمیں بہترین ہے کہ نظر نیچے رکھیں اور اپنے سکول آئیں اور جائیں پڑھیں لیکن اپنے قوم کے لیے بہترین بند کرتے ہیں ایک صورت اور بہترین میسیج جس بچی نے دیا آپ کیا کہتے ہیں زینب کے واقع سننے کے بعد یہ ہی چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے اور اگر کوئی اجنبی ہمیں ملے تو اس سے کوئی چیز رہ لے گا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہ صرف پیچر پیرنٹس کو بھی چاہیے گورنمنٹ کی دیکھیں رسپونسبلیٹی ہے بے شک نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں جس طرح کا معاشرہ ہے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو گھر سے پیرنٹس کی بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہے کہ بچوں کو کانفیڈنس دیں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے ان کو اعتماد دیں اور ان کو ٹرینڈ کریں اور اس کے علاوہ ٹیچر اس کے علاوہ میڈیا ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہوگا تب جا کے ہم اس چیز سے بچ سکیں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کو میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی جاری ہے تو ہمیں چاہیے کہ کلاسز کے اندر ٹیچر کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ کسی سٹرینجر یا چاچا ماما رشتدار بھی جو ہوں وہ بھی اگر آپ کے ساتھ لینے سکول آئیں یا روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو بلکل بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ نہ کریں یہ چیزیں تو والدین کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ بچوں کے اوپر اپنے نظر رکھیں بچوں کے ساتھ بات چیز کریں ایکچولی ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب بچوں اور پیرنٹس کے بیچ بھی اتنا گیپ ہو گیا ہے کمیونیکیشن بہت کم ہو گئی ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بچے ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے تو پیرنٹس کو بچوں کو اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے اور نو ڈاؤڈ افادزہ کی بھی بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں ان کو بتائیں ان کو چیزیں کریں لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ پیرنٹس اور میڈیا کیونکہ بچے ان سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہوتے ہیں ناظرین جب بھی چھکی ہوگی سکول کے سامنے آپ آئیں گے آپ کو پیرنٹس ملیں گے جس طرح یہ خاتون آئی ہیں اپنی انو سنگ بچوں کو لے کے آئی ہیں اور یہ بلکل ایک معصوم سی بچی زینب جیسی یہ بھی ان کے ساتھ ہے سکول میں پڑتی ہے باقی بچے بھی ابھی آئیں گے میڈم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات چلے بھی ہوئے اب قصور میں ہوا والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی حفاظت کرے سکولوں میں جب بھیجتے ہیں تو غیر ضروری لوگ آکے اس کو نہ لیں کیا کہیں گے آپ یہ دیکھیں جی والدین کی پوری توجہ بچوں میں ہونی چاہیے جب وہ سکول چھوڑنے جاتے ہیں چھوڑ کے آتے ہیں ان کو یہ بھی یاد رہنے چاہیے ان کو لے کے بھی آنا ہے مدرسے جانا ہے چھوڑ کر آنا ہے ٹویشن جانا ہے میں اب ان دونوں کو بچوں کو لے کر بڑی مشکل سے گھر میں تعلق آگیا ہوں کیونکہ میں اپنی بچی کو خود لینے آنا ہے کیونکہ اسے کوئی اور لے جائے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پچھے تو پھر اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں گی ڈاکٹر خلیق صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسی حوالے سے ان سے بات کریں دیکھ سب یہ جو جس طرح کسور کی بچی دینب کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے اس طرح کے واقعہ یہ جو لوگ اس طرح کا ایکشن کرتے ہیں یا یہ ملزم ہوتے ہیں یہ کوئی ذہنی مریض ہوتے ہیں یہ کوئی خاص بیماری ہے کوئی چھوٹے بچےوں کے ساتھ اس طرح کا جنسی تشدد دیکھیں اس میں ہم کسی قسم کی بھی اس کو دینائے نہیں کر سکتے یہ پوسیبلیٹی کو ہو سکتا ہے کہ ذہنی مسئلہ ذہنی مسئلہ ذہنی مسئلہ ذہنی مسئلہ بہت کامل ہے اور یہ ایک نومل بندہ بہت رید چانسز ہیں ایک عام بندہ تو سوچ ہی نہیں سکتا لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی کلپیٹ کو ذہنی مسئلہ قرار دے کہ اس کو بلکل بریزیمہ قرار دے دیں اور اس کو فرائے فراغ مہیا کر دیں ایسے کسی بھی شخص کا بان چکا ہوتا ہے اور ذہنی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس قسم کو لے گے یعنی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بچپن میں خود اسی طرح تشدد کا شکار رہے ہیں وہ انتقامی طور پر رد عمل کے طور پر یہ بھی کنسر ہو سکتے ہیں دیکھیں بلکل یہ بلکل ایک نازمی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو لیکن بڑی بیماریاں جس میں انسان جو ہے نارمل دنیا سے کٹ جاتا ہے وہ ایک تخیلاتی زندگی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کئی بیماری سیکھ جس کے سوسائیٹی سے انتقام کا جذبہ ہوتا ہے یا وہ اس میں بچپن سے کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ وہ انتقام لینا چاہتے ہیں کچھ اس طرح ایک ایک اور دکسہ کہ یہ جو بچہ ہے کوئی بھی بچہ ایسے رونے ہی لگ جائے تو مد مقابل کوئی بندہ کھڑا ہو تو اس کے رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے لیکن جب اس طرح کے جنسی تشدد کے کیسے سوٹے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ایک کرمینل مائنڈ ہے آپ دیکھیں کتنے مسائل پہلے وہ بچوں کو قتل کرنے والدین بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئیں پہلے آ چکے ہیں ذینی مسائل کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور یہ ہمارے سوسائیٹی میں ذینی مسائل کے لیے ویلنس بھی نہیں ہے جو ماں کا مزرسطہ ہے اس کے اوپر چھوڑ دی ہے چونکہ ماں اللہ تبارک وطالعہ کی ذات نے جو مقام دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو ہم نے انٹرپیٹ بھی غلط کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت میرے کہ ماں کی ذمہ داری اور بڑھ گئی یہ اس کے لیے لمعے فکریہ ہے کہ ماں جہاں جہاں قدم رکھے گی اس کی اولاد ان قدموں کے اوپر قدم رکھتی ہوئی جنت میں جائے گی ہم نے اس کو انٹرپیٹ کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ماں خود اگر وہ ظالم ہے یا وہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے وہ خود جہنم میں جا رہی ہے تو اولاد کو کیسی جنت میں لے کی جائے گی ہم نے اس کو انٹرپیٹ گلت کی ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور وہ جو سات سال کا کنسپٹ ہے کہ سات سال کے بچے کو سکول جانا چاہیے یا بیٹی کو سکول جانا چاہیے ماں اپنی ذمہ داری پوری کر کے وہ سارے عداب اپنے بچے کو بچی کو سکھا کے کہ والدین کا اطرام کیا ہے استاد کا اطرام کیا ہے دین کیا ہے دنیا کیا ہے عزیز باری کیا ہے رشتے کیا ہے تقدس کیا ہے یہ چیز ماں نے سکھا نہیں لیکن بدکسمتی سے ہم نے اس کو کاری سات کے اوپر اور ایک سکول ٹیچر کے اوپر چھوڑ دیا ہے جو کہ وہ جو بیسک تربیت ہے وہ ماں کی گود ہے وہ اتنی بھیک ہو چکی ہے اس کے اوپر ماں آج کے دور میں وہ ایک موبائل یا لیپ ٹاپ بچے کے ہاتھ میں پکڑا کے اپنی ذمہ داری ختم کر دیتی ہے اگر ماں اپنی ذمہ داری اس معاشرے کے اندر لے لے تو اس طرح کے بیان واقعات نہ کی بات ہے یا معصوم کلیوں کی بات ہے ظلم و ستم کی بات ہے جنسی تشدد کی بات ہے صحافی کا کلم بڑی طاقت رکھتا ہے میرے ساتھ صحافی فوزیہ فوزیہ اس ایشو پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بعض وقت تو بات کرتے ہی رونجتے کھڑے ہو جاتا چھے ساتھ سال کی معصوم بچی اس کا ریف اس کا قتل یہ محاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ پہلا نہیں کئی واقعات پہلے بھی ہیں صحافی کیا سوچتے بہت شکریہ حاشوانی صاحب یہ وہ دکھ کا لمحہ ہے جس پر ہم سوچ مفلوج ہو جاتی ہے لکھنے کے لئے کلم رکھ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسے ننے پھول مرج رہے ہیں ہماری بے حصی کی بین چڑھ رہے ہیں یہ سوسائیٹی اس قدر بے حص ہو چکی ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہم بچوں کے ساتھ ہم خواتین کے ساتھ ہم ٹرانس جنڈر کے ساتھ وہ اور اب پاکستان دیکھتے ہیں تو معاشر کی بگار کی بات کی جائے ہماری جو اکدار ہوا کرتی تھی سماجی سطح کی بات کی جائے تو بہت حد تک ایسی ہم اس معاشرے میں اب رہ رہی ہیں جہاں پر پہلے خواتین پتنگیں اڑھایا کرتی تھی خواتین باہر پھول کی زینب معصوم ایک نمی کلی ہم یہ بات کر رہے کہ بچوں کو کیا کیا سکھا دینا چاہیے ہمیں ٹی وی چینل پر بچوں کے حوالے سے کس قسم کی awareness دینی چاہیے یہ ٹی وی چینل کا کردار ہے میں اس پر بات کروں گی لیکن یہ تربیت چروع ہوگی گھر سے جب ایک ماں اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو یہ سمجھائے گی پہلے کہا جاتا تھا بیٹا یہ بہن ہے سمجھا دیا جاتا تھا احترام کا رشتہ ہے چاہیے وہ سمبولک ہوتا تھا اگر آپ یہ ٹیکس نہ بھی لگائیں لیکن آپ کی جو بنیادی ایک وہ کہہ آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کو مدن نظر رکھنا ماں کا کردار سب سے پہلے ایک گھر سے تربیت چروع ہوگی پھر ہم جائیں گے سکول تک جو ساتھ اکرام ہے مخلوط ہمیں تعلیم نظر مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ احترام کرتے ہیں اب آپ یونیورسٹی میں بھی جائیں گے تو لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے یہ جو ایک امیج چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تھا اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مقصود طبقہ ہے جو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نہیں امیجن کر سکتی اس سوٹیج کو جس میں اس معصوم کلی کو دکھا رہا جب جا رہی ہے جیسے کوئی مما چچا کوئی تایا کوئی ایسا رشتہ اس کے ساتھ جا رہا ہے جہاں پہ وہ بہت کمفٹی بل ہے تو ہمیں یہ ضرور اپنے بچوں کو ہیں آپ اپنا معاشرہ کیوں نہیں تبدیل کرتے تاریخ عشوانی صاحب آج جس ایشو پہ ہم بات کر رہے زینب کا جو ریپ ہے اس کا قتل ہے معصوم کلی کا اور بچیوں کا چونکہ آپ ریپورٹنگ ہے اس میں ایک برا درجہ حاصل کیا آپ ساری چیزوں سے واقع تھے کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کیس کرتے ہیں شکری عشوانی صاحب میں تو سمجھ ہوں کہ یہ درندگی کی انتہا ہے انسانیت یہاں پہ روٹ جاتی ہے جب ایسے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور سچی بات یہ میری ماں کا نام بھی زینب ہے تو وہ ہم سے جدا ہو گئی ہیں تو کل جب یہ ثانیہ ہوا زینب کا تو میں بہت افسردہ ہوں اس معاشرے سے بھی اور ان لوگوں سے درندگی سے میرے خیال میں پولیس کو حکومت کو اور ہمارے جو عوامی نمہندے ہیں ان کو اور ہمارے سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں کی سطح پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سطح پہ اویرنس کی ضرورت ہے درندگی کو ختم کرنے کے لیے اویرنس سکول لیول پہ مدرسہ لیول پہ مدرسہ کا جو علماء دین ہیں ان کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہئے کیونکہ اسلام میں ہمارا اسلامی معاشرہ ہم کہتے ہیں اور جب اس طرح کا درندگی کا واقعہ آتا ہے کچھ سانیہ ہو جاتا ہے یہ تو ایک زینب کا کیس ہے جو کل سے ہائلائٹ ہوا ہے یہاں کتنی زینبوں کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ اس طرح کے واقعات جو آئی روز پیش آ رہے ہیں اس کی مکمل بیشکونی کے لیے ایسے ذین کی بیشکونی کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اہم ترین کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ بڑا علمناک واقعہ ہے شاید ہماری قومی زندگی کے علمناک انسانوں میں سے ایک بچی کے ساتھ اس طرح سے بس کی گئی اس پر تو ساری قوم رنجیدہ بھی ہے دل گیر بھی ہے لیکن یہ سانی ہوتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے بھی قانون بنانے والے داروں کے لیے بھی قانون نافذ کرنے والے داروں کے لیے بھی کیا میڈیا کے کردار سے آپ مطمئن ہیں کہ جس طرح کے واقعات ہو رہے اس میں اس کا کردار بہتر ہے مزید بہتر کرنی کی ضرورت ہے یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کسی جنازے کو آت کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ حادثہ تشایج کو آت رہ کرنا ہوتا ہے ہر حادثے کی ہر واقع کی نویت مختلف ہوتی ہے ہر چیز کو ایک طرح سے نہیں پیش کی جا سکتا ہے سب سے پہلے اس بچے کی والدین کی فیملی کی جو ارسپیکٹ ہے دنیا میں ایسا نہیں کیا جاتا کہ بچے کی تشویر میں چلا دی جائیں بچے کا نام بھی چل جائے اس کی فیملی کو جا کر دی جائے وہ بچے دنیا کو آئندہ آنے والے سوالوں میں کیا ہوں ڈفائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیئے کس ایونٹ کو کس خبر کو کس طریق کرنا ہے اور کس اس کو کلوم کی شکل میں کلوم کی شکل میں اینیل سی کی شکل میں اور خبر کے شکل میں کی لے آنا ہے ہم نے سوچنا یہ ہے کہ یہ رکھتوں کا تقدر پامال کیوں ہوا انہوں کی دوریوں کیسے ہو گئیں وہ محبت خلوص پیار وہ کدر گیا ہداروں کی ذمہ داریاں کہاں گئیں پولیس عدالتیں صحافی کیا اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یہ سب سوالات ہیں جو اس قسم کے واقعات سے سامنے آتے ہیں ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے لیے حل چن پیدا ہوتی ہے اور پھر خموشی چھا جاتی ہے آج پھر ہمیں ایک سوچ اپنانی ہے پولیس کو اداروں کو عدالتوں کو صحافیوں کو سیاست دانوں کو سماجی کارکنوں کو سب کو کہ کیا ہم اپنے کردار پر عمل کر رہے ہیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض نبھا رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو آج سے ایک سوچ اپنا نہیں ہے اگر ملک کو بچانا ہے اپنے ملک کے اتھاسے کو بچانا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے ان بچوں کی جنہوں نے کل کل پاکستان کو سنبھال نا ہے تو پھر سب لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کوشش ہوتی ہے سب اداروں کی اور سب سے زیادہ میڈیا کا رول ہے میرے پیچھے یہ ان شودہ کی یادگار ہے جو صحافی جو گمنام صحافی جو اپنے مقصد کی خاطر مارے گئے لیکن ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا آج سب اداروں نے اسی نقش قدر پہ چلنا ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تاوہ نہ کرنا ہے خوشحال کرنا ہے پاکستان ٹیلویجن کوشش کرتا ہے میری آواز آپ کی آواز ہے سب کی آواز ہے یقین آپ بھی اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں کسی کے ساتھ اسمت آش والی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد سے دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کہ با موسیقی